بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوچیوب چینل ناظرین انارکلی لاہور لوہری گیٹ جو واقعہ بھی آپ کے سامنے ہوا وہا اس پر انہا لیلہ و انہا الہی راجون ایک بات ہوتا ہے کہ ہم لوگ جتنا چاہے مرضی اپنا لے جا دھیمہ رکھیں اپنے الفاظ کے چناؤں میں اتیاد کریں کوشش کریں کہ فامو تفہیم سے معاملات تہا ہوں لیکن دو پارٹیاں اس میں شامل ہیں اب دونوں پارٹیوں میں بات کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں جب آگ لگتی ہے تو پھر اس کا دھوان چھپ نہیں سکتا کہی نہ کہی تو چنگاریاں سلگ رہی ہیں ان چنگاریوں کو ساکھ کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے اسے ہر صورت میں آگے بڑھنے نہیں دینا کیونکہ اس سے پہلے ہم بہت کچھ بھگر چکے ہیں ہمیں اس کے انتظام ابھی کرنا ہوگا اس میں دیکھیں ایک طرف افغانستان کا جو معاملات ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں دوسری طرف بلوچستان کے معاملات ان دونوں طرف سے یہ معاملات ہمیں ٹھیک کرنے ہوگی ابھی آپ کو سب سے پہلے خبر بتا دوں دیکھیں پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ہمارے انہوں نے افغانستان کا دورہ کرنا تھا انہوں نے یہ دورہ کینسل کر دیا اور اس میں بڑی اہم ڈسکشن ہونی تھی اور اس میں بتانا تھا بارڈر کے بارے میں پاکستان نے اپنا پونٹ ایفیو بڑا امپورٹنٹ پونٹ ایفیو تھا کہ اب دیکھیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اب حالت ہی ہوگی ہے کہ وہاں جو وزیراعظم ہے وہ منتے کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں تسلیم کرنے کسی طریقے سے اور بے شک ہماری حکومت کو تسلیم نہ کریں ہمارے لوگوں کو تسلیم کر دیں ہمیں فنڈ دیں ہمیں چلانے دیں کیونکہ لاکھوں لوگ اس وقت جو ہے وہ سردی میں وہاں پر جو ہے ہمنیٹیرین کرائسز کا آپ کو پتا ہے بڑا مسئلہ ہے اور قیعت آ سکتا ہے اور عدویات کے ایشوز ہیں بہت سارے مسئلے ہیں وہاں پر اس وقت بہت بڑے مسئلے تو ابھی حکومت کا نظام تو وہاں چلانا نہ ممکن ہے اب ایسے میں دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی ایڈوائزر کا جو دورہ ہے وہ کینسل کرنا ہے بہت بڑی وجہ ہے اس میں دیکھیں کہ پاکستان کسی صورت میں ایک جواب پاکستان نے دے دیا کہ ہم اپنے بارڈر پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں کسی صورت میں نہیں ہیں بلکہ اب رپورٹس یا انٹیلیجنس کی پاکستان جو آگے تک تھوڑا جانے کی کوشش کر رہے تھا کہ اگر جو راستے میں بیچ میں آپ کو پتا ہے کھپ پڑتی ہے اسے بھی ختم کیا جائے تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس شورش کو روکنے کے لیے پاکستان کو تھوڑا سا باگے بھی جانا پڑے گا اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کی بٹیلین ہے تھرٹی وان کورپ بہاورپل ریجمنٹ اس کے تین ہزار جوان جو ہیں وہ ریڈی کیے جا رہے ہیں اس بورڈر پر دورن لائن پر صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں بھیجوائے جا رہے ہیں اور وہاں پر دیکھیں کہ پہلے ہی وہاں پر اوکارا کی جو تھرٹی فائف انفنٹری ڈویجن ہے یہ وہاں پر موجود ہے پہلے ہی تو اب یہ فرنٹ لائن پر اسی لیے بھیجوائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر انہیں امید ہے کہ یہ آگے سے کچھ جو ہے نا ظاہر ہے دیکھیں وہاں پر بھوک فلاس بہت بڑھ چکی ہے تو پاکستان کو لگتا ہے کہ یہ بورڈر کے خلاف ورزی اب ہوگی تو اسے روکا جائے گا لیکن معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا جار اس کی وجہ دیکھیں یہ کہ جو ابھی لوہاری گیٹ والا لاہور میں واقعہ پیش ہے جس میں ابھی تک تین لوگوں کی شہادت اور بیسیوں لوگ اس میں زخمی ہیں ابھی وہ ظاہر ہے آستہ آستہ جو ابھی تو خبر ابھی آئی ہے تو بڑھتے جائیں گے اس میں تعداد تو اس پر ابھی تفتیش تو شروع ہوگی ہے اداروں نے وہ سارا علاقہ پورا کارناف کر دی ہے سیل کر دی ہے فرانزکشنز کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے لیکن معاملہ صرف یہ ہے کہ صرف ایک پارٹی اس میں شامل یہاں پر نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو کیسے گیا بظاہر تو بھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی کہ جی ہم ہیں جی ویسے تو آپ کو پتہ یہ فوراں ذمہ داری لے لیتے ہیں لیکن یہ بڑی واضح بات ہے کہ پاکستان کے دوسرا بڑا شہر میں ایسا واقعہ اور یہ بھی ایسے دیکھیں کہ ایک پورا تسلسل ہے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے ہیں پہلے اسلامباد میں جو بھی چیک پوسٹ والا واقعہ ہوئے ہیں جس پر شیخ رشید صاحب نے بڑا بیان بھی دیا پولیس والوں کے ساتھ پھر سکیورڈی فورسز کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں کچھ آم لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں تو یہ حالات اور معاملات اسی خراب کرنے کے لیے بڑے بقاعدہ طریقے سے ایک کام کیا جاتا ہے اس کی دیکھیں دو تین وجوہات ہیں اگلے ہفتے آپ کی پی ایسل شروع ہو رہی ہے مارچ میں اسٹریلیا کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے تو چیلنجز جو امن و امان کے حوالے سے سیکیورٹیز کے ایشیوز آ رہے ہیں وہ اسی لیے آ رہے ہیں اب کہ معاملات جون جون بدلتے ہیں دیکھیں جب آپ کی پاکستان سوپر لیگ شروع ہونے والی ہے اس میں پوری دنیا کی نظریں آپ کا بہت بڑا ٹورنمنٹ ہے اور اب آپ کی ٹیم کی پرفارمنس آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں آپ اتفاق کریں کہ جو لوگ شامل ہیں جو مطلب ہے ان کی طرح بھی انہوں نے کچھ ایک راوٹرز نامی جو آپ کو پتہ ہے خبر رسائے جنسی انہوں نے پیغام بھی ایک بھی لیا ہے دوسری طرف سے کہ جی بلوچستان کے جنوب بغری میں کوئی چھوٹا سا گروپ پہ کوئی نیا بنائے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا کام ہے بظاہر تو کس نے ابھی کہا نہیں کہا ہم ہیں لیکن بلوچستان میں بھی مسائل ہیں بلوچستان میں بڑے عرصے سے وہاں پر یہ مسائل ہیں اور وہاں پر خاص طور پر سردار نواب جو ہے جس انداز میں مدنیات نکالتے رہے اور خود خربہ پتی ہو گئے اور گلہ جو ہے وہ پھر حکومت پر بھی آتا رہا وہاں پر جو ایف سی ایوز پر بھی آتا رہا ابھی حالی میں دیکھیں اور اب چائنا پر بھی آتا رہا کہ اب دیکھیں کہ وہاں پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جو مہیگیری کا ایک بہت بڑا معاملہ تھا جس پر ابھی بہت بڑا پروٹیسٹ بلوچستان میں ہوا اتجاج ہوا پھر ابنان خان نے اس کا نوٹس لیا معاملہ سلجائے ٹریلر سے وہاں سے آپ کو پتہ ہے آ جاتے ہیں وہ دریاء سے مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں اس پر بھی دو چار ویڈیوز انہوں نے دو نمبر لگائیں جس میں ترکی کی وہ ویڈیوز تھی لیکن یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ چین سے لوگ آتے ہیں اور ہماری مہیگیری جو ہے مچھلیاں پکڑنے کا جو سارا سسٹم نظام اسے ختم کیا جا رہا ہے اس کے سلسلے میں لوگ بڑے نراض ہیں اور بھی ان کے بڑے ایشوز ہیں آپ کو پتہ ہے چین کی انویسمنٹ کی وجہ سے لوگ تانگ ہیں ماضی میں اس طرح کی جو ورداتیں ہوتی تھیں وہ عام طور پر پاکستان چین کی تنصیبات کی طرف جو بلوچستان کے علاقے میں ہیں گوہدر علی سائیڈ پہ یا ادھر وہاں پر اکثر یہ معاملات پیش آ جاتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ چین ساٹھ ارب ڈالر جو ہے وہ وہاں پر لگا چکا ہے سی پیک پہ تو اب ان کی کوشش کسی طرح یہ ہی ہے کہ کچھ ایسا کام ہو کہ یہ انویسمنٹ ختم ہو جائے ان کے تعلقات آپس میں نہ بنیں اس پر میں بھی آپ کو داسو ڈیم کا واقعہ پتا تھا اس میں کیا ہو رہا ہے لیکن یہ کوشش یہ ہے کہ اس لیول پر یہ چلے جائیں کہ پھر انویسمنٹ کو ٹھیک تھا قسم کا دھچکہ پہنچے ابھی وران خان دیکھیں فروی میں جا رہے ہیں تو ایسے کام سے نہ صرف انٹرنیشنل لیول پر ہماری بستی ہوگی دوسرا چین بھی کہے گا آپ لوگ تو آپ کا سکورٹی بھی آپ کو دیں بندے بھی ڈال کے دیں پیسے بھی دیں ابھی داسو ڈیم کے جو آپ کو پتا چار ایسیلیاں پانچ سے بیس ملین کے قریب پاکستان جو اچھتیس لوگوں کو خاندانوں کو وہاں دے رہا ہے چین میں پیسے اور یہ واقعہ حالانکہ یہ دیکھیں سی پیک کے اس علاقے میں جو داسو ہائیڈرڈ ڈیم تھا واقعہ ادھر ہوا تھا دس چینی انجینئر تھے جس میں اور باقی لوگ زخمی پاکستانی بھی تھے چار اب یہ ورلڈ بینک کا جو ہے نا کانٹریکٹ ہے ان کا کام ہے سارا یہ ان کا جو پروسس داسو ڈیم پہ ہو رہا ہے تو چین نے اگر یہ خود وہاں چین پر واقعہ ہوتا تو شاید اس سے پانچ گناہ رقم کم دینی پڑتی ہونے لیکن پاکستان کو زیادہ دینی پڑھ رہی ہے حالانکہ پاکستان چین کا ایسا کوئی مائدہ نہیں ہے داسو ہائیڈر پاور پر یا کوئی بھی کہ کوئی ایسا معاملات ہوتا تو پاکستان پیسے دے گا جیسے دنیا بھر میں انشورنس ہوتی تو چین کا پروجیکٹ نہیں بھی ہے لیکن چین کے لوگ کام کرنا ہے پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ خود بہتر معاملہ کرنے کے لیے چار شریعہ پانچ ملین سے لے کر بیس ملین کے درمیان رقم تیہ کر کے انہیں بھی دے گی تو ان کو اپنا سمجھ رہے ہیں کہ یار وہاں سے آئے ہوئے کام کر رہے ہیں بچارے تو یہ دنیا بھر میں سیر لنکا کے مینجر کو دیکھیں پیسے دیے جا راج کو انڈیسٹری کی طرف سے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ظاہرہ نقصان ہوئے ان کا تو جان تو واپس نہیں آسدی کام از کام مالی نقصان سے کچھ تھوڑے سے حالات ان کے بہتر ہو سکتے ہیں اب اسی طرح دیکھیں کہ یہ کام ہو اسی لئے رہا ہے وہاں پہ کہ ان لوگوں کی کوشش کسی طرح یہ ہے کہ جہاں پر جہاں جہاں چین کا پاکستان کے طرح معاملات بہتر ہیں انہیں ہٹایا جائے ایک تو ان کا ٹارگر دوسرا یہ ہے ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر اس نظر میں آ جائے کہ دیکھیں یہاں پر سیکیورٹیز کے ایشو ہے تو جو جیسے نیوزی لینڈ کی ٹیم اینڈ ٹائم پر چلی گی بات صرف کرکٹ کی نہیں ہے ایک کھیل کی بات نہیں ہے یا پی ایس ایل ہو رہے ہیں اس کی بات نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ جب دنیا میں بہت سے ممالک حالانکہ بہت سی ٹیمیں آپ کو پتا ہے اس وقت کرکٹ کی پاکستان کا ٹور کر چکی ہیں نیوزی لینڈ کا ایک ٹور جو تھا وہ خراب ہوا اس پر دیکھیں پوری دنیا پاکستان کے اوپر نظر آ گئی اس کی وجہ سے آپ کی ایکانومی پر بڑا ہائی ایمپیکٹ پڑتا ہے کیونکہ پھر انویسٹرز جو ہے وہ آنا بند کرتے ہیں ایف ای ٹی ایف کی تلوار لٹکنا دوبارہ شروع ہو جاتی ہے آپ کا نام جو ہے وہ گری لسٹ میں جا سکتا ہے آپ کے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں ان پر بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے آپ کے ملک کی جو باقی چیزیں ہیں جن سے آپ کے ایک نام بنتا ہے ٹورزم سے وہ ساری چیزوں پر ایمپیکٹ اس طرح پڑتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پھر اس کو ٹھیک کر رہے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے